آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس سیٹ کیا ہے اور اس کی کیا کیا ٹائپ سے تو سیٹ بیسیکلی ہمارے پاس ایک کولیکشن ہوتی ہے مطلب ہمیں ہر ایک اوبجیکٹ کے باہر میں صحیح سے پتا ہو آئیڈیا ہو اور دوسرا ڈسٹنگ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو ارینجمنٹ جو ہمارے پاس سیٹ میں اوبجیکٹس کی ہوتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہم جو بھی اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان سب کو ایک کرلی بریکٹس میں لکھتے ہیں ارینجمنٹ ہمارے پاس آگے پیچھے ہو سکتی ہے ہم انہیں ریپلیس کر سکتے ہیں جیسے فور 2,4 & 6 ہے تو اسے ہم 2,4,6 اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 2,6,4 بھی لکھ سکتے ہیں 4,2,6 بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ تین بھی ہیں مطلب جتنی پوسیبلٹیز ہمارے پاس بنتی ہیں ہم ہر طرح سے لکھ سکتے ہیں ارینجمنٹ سے فرق نہیں پڑتا جو ہمارے پاس سیٹ ہوتا ہے سیٹ کو ہم اٹیلک ورڈ کیپٹل ورڈ سے لکھتے ہیں جو ہمارے پاس کیپٹل ایلفہ بیٹ سے ان سے لکھتے ہیں اٹیلک مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ ترچھا ہوتا ہے کارڈینل نمبر ہم سیٹ کا اس طرح سے فائن کرتے ہیں کہ جتے ہمارے پاس نمبر آف ایلیمنٹس ہوتے ہیں فار ایکزمپل 2, 6, 4 ہیں تو اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں تو کارڈینل نمبر 3 ہوگا اور ہمارے پاس اسے N of A سے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس سیٹ A ہے تو کارڈینل نمبر N of A ہوگا فار ایکزمپل اگر ہمارے پاس سیٹ ہے A is equal to 1, 2, 3, 4 تو اس کا کارڈینل نمبر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس ہیں تو کارڈینل نمبر بھی 4 ہوگا ہمارے پاس next up ہمارے پاس کچھ سیٹس ہیں جن کی properties کے حساب سے جو ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں first ہمارے پاس empty set ہوتا ہے empty set کا مطلب ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ ایسا سیٹ جس میں کہ کوئی بھی ایلیمنٹ موجود نہ ہو وہ ہمارے پاس empty set ہوتا ہے empty set کو دو طرح سے represent کر سکتے ہیں ایک 5 سے اور ایک curly brackets but curly brackets کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ نہ ہو تو یہ ہمارے پاس دو ریپریزنٹیشن ہیں empty set کی next type ہمارے پاس ہے singleton set singleton set ہمارے پاس ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں صرف ایک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے for example curly brackets میں ایک ایلیمنٹ ہو جیسے کہ یہاں پہ ہے a one اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایور سیٹ ہو کوئی بھی ایلیمنٹ کچھ بھی اگر ہو but وہ ایک ایلیمنٹ ہو سیٹ میں تو وہ ہمارے پاس singleton set ہوگا third type ہوتی ہے ہمارے پاس finite set finite set basically ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ending point ہوتا ہے ہو مطلب جیسے کہ one two three ہے تو یہ stop ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس ایسا سیٹ جس میں کہ define number of elements ہوں وہ ہمارے پاس finite set ہوتا ہے اور impity set بھی ہمارے پاس ایک finite set ہی ہے کیونکہ یہ stop ہو رہا ہے next ہمارے پاس infinite set ہوتا ہے infinite set basically ہمارے پاس ایسا سیٹ جو کہ finite نہ ہو مطلب اس میں ہمیں ہمیں پاس ending point یا ending element نہ ہو تو ایسا سیٹ ہمارے پاس infinite set ہوتا ہے for example one two three up to so on natural number کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس infinite set ہوتا ہے اسی طرح سے اور بھی کافی سیٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جن میں کہ ending point نہ ہو وہ ہمارے پاس infinite set ہی ہو next اب ہمارے پاس equivalent set ہوتے ہیں equivalent set ہمارے پاس ایسے set ہوتے ہیں دو set یا دو سے زیادہ set جن کے cardinal number same ہو مطلب کہ ہمارے پاس ان میں number of elements equal ہوں تو وہ ہمارے پاس equivalent set ہوتے ہیں اور ہمارے پاس equivalent set کے لئے جو symbol use ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہ والی ہوتی ہے use for example اگر ہمارے پاس دو sets ہیں a جس میں 1,2,3 ہیں اور ان کا cardinal number کیا ہو جائے گا 3 اسی طرح سے ہمارے پاس b ہے p,q,r اس کا بھی cardinal number کیا ہے 3 تو دونوں کے cardinal number same ہیں تو ہمارے پاس دونوں sets equivalent ہوں گے next اب ہمارے پاس set set کے type ہے equal sets دو set اس وقت equal ہوتے ہیں جب ان میں number of elements بھی same ہوں اور جو سارے elements ہوتے ہیں وہ بھی same elements ہوں for example جو ہمارے پاس دو sets ہو a,b تو وہ equal تب ہوں گے کہ جو elements a میں ہیں وہ سارے ہی b میں ہوں اور جو b میں ہیں وہ سارے a میں ہوں تو تب وہ دونوں sets equal ہوں گے for example ہمارے پاس ایک set ہے a is equal to p,q,r,s b ہمارے پاس ہے p,s,r,q تو دیکھیں تو p دونوں میں موجود ہے r بھی دونوں میں موجود ہے q,b اور s,b کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جو کہ a میں ہو b میں نہ ہو اور b میں ہو اور a میں نہ ہو تو مطلب یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہوں گے equal sets ہوں گے